موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون اور عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاری ہے جوہب الرحمان زبیری آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے جناب خورم شہباز بٹ صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں لاہور ٹیکس وار اسوسییشن کے آپ نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے لاہور ٹیکس وار کے جتنے میمرانز ہیں ان کی ہمارے سٹوڈیو میں آپ تشریف لائے آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آشک علی رانہ صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ٹیکس وار اسوسییشن کے آپ اس ٹینیور میں اسسٹ کر رہے ہیں جناب خورم شہباز بٹ صاحب کو آپ کا شکریہ سار آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب ساکر منیر صاحب ساکر منیر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور آپ جنرل سیکٹری ہیں لاہور ٹیکس وار اسوسییشن کے خاصت بزادہ جلو ہمارے تینوں مہمان جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تینوں لائل سن ہیں ہمارے لئے یہ آنر کی بات ہے کہ ایک وہ نشست ہمارے ساتھ آج موجود ہے جن کی دوسری یا تیسری پیڑی اس کام میں موجود ہے کوشش کریں گے ان کی ماہرانہ رائے کو لے سکیں اور آپ تک کوئی محفید مشرق پہچھا سکیں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے انکرم ٹیکس ریٹن کہ انکرم ٹیکس ریسنٹر پہ جو چرچہ چل رہا ہے ریٹن سے متعلق ہے کون لوگ اس کو سب میٹ کریں گے کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں کرنی چاہیے کون نہیں کرے گا تو کیا پینالٹیز ہوں گی قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے باہر اس پر کیا اقدام کر رہی ہے گورنمنٹ کے لیے کیا کیا میز لینے ہوں گے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم شروع بات کرتے ہیں جناب خورم شہباز بڑھ صاحب سے بڑھ صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے بڑھ صاحب یہ بتائیے ایک تو چرچہ چل رہا ہے انکرم ٹیکس ریٹن سے مطالق تاجے برادری بھی شور بیبا کر رہی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک عجیب سی آو بغت ہے اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اگر فیڈل بورڈ آف ریونیو کی بات کریں تو فیڈل بورڈ آف ریونیو کے بھی پریشر اور میسیجز اور ایڈورٹیزمنٹس چل رہی ہیں یہ بتائیے انکرم ٹیکس ریٹن کیا ہے اور ضروری کن کن کے لیے اس کو سرنٹ کرنا سر بسم اللہ الرحمن رہی سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزاروں کہ آپ نے اپنے سٹویڈیوز میں ہمیں انبائٹ کیا ہمارے رجیم کو سیکنڈلی سر چرچہ کی بات جہاں تک کرتے ہیں تو ٹیکس ریٹن کو ہوا کے طور پر تسلیم کرنا ہی نہیں چاہیے کویشن یہ کہ کس شخص نے ریٹن فائل کرنی ہے کس شخص نے ریٹن نہیں فائل کرنی ہے لیکن ٹیکس ریٹن فائل کرنے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ٹیکس ادا کرنا ہے آپ جب ٹیکس ریٹن کو فائل کرتے ہیں تو آپ اس ٹیکس بیس کا حصہ بن جاتے ہیں جو فیڈل بورڈ آف ریوینیو کے پاس آلڈی موجود ہے اب انکم ٹیکس آرڈنیس 2001 اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر براڈلی دیر آر 3 کٹیگریز جنہوں نے ریٹن فائل کرنی ہے انڈویجوالز اے او پی اور کمپنیز اب اگر آپ کسی انڈویجوال کی بات کریں تو اب وہ کون فائل کرنی ہے تو سب سے پہلے کوئی ایسا شخص جو پچھلے دو سالوں میں جس کو ٹیکس چارج ہوا ہو اس نے ریٹن فائل کرنی ہے سیکنڈی ایسا شخص جو لاؤس کیری فارورڈ کلیم کر رہے پچھلے سال سے اس نے ریٹن فائل کرنی ہے تھرڈلی اس انڈویجوال نے ریٹن فائل کرنی ہے جو دھائی سو پہلے دھائی سو سکیر یارڈز کا ایموبل پراپٹی اون کرتا تھا فنانس ایک دو دار انیس سے ایک امنیمنٹ ہائی ہے اگر وہ پانچ سکیر یارڈز سے اوپر کی جگہ اون کرتا ہے ایموبل پراپٹی تو اس نے فائل کرنی ہے اگر وہ کسی فلیٹ کا اونر ہے تو پھر اس نے ریٹن فائل کرنی ہے کسی ایموبل ایریا کا اونر ہو جو پانچ سکیر یارڈز سے اوپر ہے وہ ریٹن فائل کرے گا موٹر ویہیکل کا اونر ہو وان تھاؤزن سی سی اسے اوپر کا بٹ یہ سب کیٹگریز کہیں اس کو یہ نہیں کہتی کہ آپ ٹیکس ادا کریں ٹیکس ادا اس وقت میں ہوگا اگر آپ کی انکم ٹیکسی بل انکم جہاں تک اے اوپیز کا تعلق ہے بلا تقسیز اے اوپیز ریٹن فائل کریں گی کمپنیز دیہاب تو فائل دیر ٹیکس ریٹن اور کمپنیز کے اندر بھی پھر آگے فردہ کیٹگری ہے ایسی کمپنیز جو کہ سپیشل ٹیکسیئر انجوائی کر رہی ہیں اور کچھ ایسی کمپنیز جو نارمل ٹیکسیئر انجوائی کر رہی ہیں آپ کو علم میں ہے کہ تیس سبتمبر دوہزار انیس about to approach تو لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ انڈویجوالز کے لیے ہے اے اوپیز کے لیے ہے اور ایسی کمپنیز جو سپیشل ٹیکسیئر انجوائی کر رہی ہیں ادر دن تیس جون ان جن کا ٹیکسیئر ہے انہوں نے تیس جون دوہزار انجوز کو تیس سبتمبر دوہزار انجوز کو اپنی ریٹرن فائل کر دیں اس کے ساتھ ایک اور آج کل ایک اہمہ گیمی ہے جو ویل سٹیٹمنٹ ہے بہت سے لوگوں کا ایک ہے اس پر کہ اس کو ساتھ جوڑ دیا گیا انکم ٹیکسیئرن کا حصہ بنا دیا گیا نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر واتس اپ کرنے میں یہ بتائی ہے کہ اس کو جو حصہ بنایا گیا اس سے قواہتیں کیا ہیں اور اس کو جوڑنے سے نقصان یا فوائد ہوں گے کیا دیکھئے جہاں تک تعلق ہے کہ کامپوزٹ سال دوہزار انجوز کے لیے جو ریٹرن دیئے گی ہے وہ ایک کامپوزٹ ڈاکیمنٹ ہے جس کے اندر انکم ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ دونوں کو آپس میں کلپ کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی یہ ایک سسٹینیبل ڈاکیمنٹ نہیں ہے اگر آپ سیکشن ایک سو چودہ کو اور سیکشن ایک سو سولہ کو ان دونوں کو انڈیپینڈنٹلی پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سو چودہ ایک ڈاکیمنٹ سیپریٹ ہے اور ویل سٹیٹمنٹ ایک سیپریٹ ڈاکیمنٹ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایون ریٹرن فائل کریں گے لیکن انہوں نے ویل سٹیٹمنٹ فائل ہی نہیں کرنی اب جب یہ کامپوزٹ ڈاکیمنٹ آیا تو کبہ سب سے پہلی یہ ہے کہ ایک کاممن ویریفیکیشن ہے جو کوئی ٹیکس پیئر جو ریٹرن فائل کرے گا وہ ایک کاممن ویریفیکیشن کو فیل کرے گا جس میں وہ کہے گا کہ میں ویریفائی کرتا ہوں جو کنٹینٹس اس ریٹرن کے اور اس ویل سٹیٹمنٹ ہیں وہ کریکٹ ہیں تو دی بیسٹ آف مائن نالیج اور بلی اب اگر آپ سیکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سیکشن وان وان فور جو ہے اس کی اگر ریٹرن فائل کر دیں اور اس میں کوئی سبسیکونٹلی کوئی ایرر آپ ڈسکور کر لیتے ہیں کوئی امیشن آپ ڈسکور کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں سکسی دیئرز کے اندر سکسی دیئرز کے اندر سکسی دیئرز کے بعد آپ with the approval of the commissioner اب یہاں پہ بھی ایک دو رائے ہیں کہ جہاں اپورڈ ریویجن آپ کسی ریٹرن کی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو approval of the commissioner ریکوارڈ نہیں جب آپ سیکشن ایک سو سولہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ ویل سٹیٹمنٹ سے ڈیل کرتا ہے وہاں پر آپ کو کسی approval کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ جو question arise ہوگا وہ یہ ہے کہ common document ایک taxpayer نے فائل کر دیا جس کی ایک common verification ہے اب اس میں سے how will this he be able to pick that well statement for revision اور return revise نہیں ہوگی اور کیا جب practically revision کا وقت آئے گا تو ویل سٹیٹمنٹ کی revision کے وقت کیا مجھ سے system approval by the commissioner مانگے گا کہ نہیں مانگے گا this is yet to be explored because practical work ابھی ہوگا return file ہوگی کو error انمیشن discover ہوگا تو revision کا وقت آئے گا so my view is کہ return legally sustainable نہیں ہے لیکن section 116 sub-section 3 independent tab انہوں نے وہاں پہ ڈال دیا but it does not mean that the document will become valid sir گیا اس میں بہت ساری قبھات ہیں sir کیا باہر کے فورم سے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو سر پہنچانے کی کوشش کیا آپ سب سے بہت شکریہ آپ نے موک سننے کا موقع بہت طرف سے ہمارے پیسیدنٹ صاحب نے ایک ریپریزنیشن دی تھی آپ کی جو ریٹرن ہے وہ انویلید ہے بیسیلی جو لیکل کسی کسی ہوتے ہیں وہ ریٹرن وہ فل فل نہیں کرتی جو ریٹرن ہے جیسے ستھا ساتھ نے فرمایا کہ انویلید بگیار کسی ڈسکس کی ہوئے دونوں کو کمپوزیٹ ریٹرن میں آدمی ریٹرن ریٹرن آج 27 ستمبر جب یہ پبلش ہونا چاہیے اسی ریٹرن یکم جلائی کو دینی تھی جو دینا تھا انہوں نے اس کی ویلیشن کی اور وہ بجائے اس ریٹرن کو پاس کی بگیر انہوں نے ریٹرن کو ریٹرن لانچ کر دیا دوست مبغ جو ریٹرن پورٹل میں آئی پورٹل میں جا کے اکٹیو ہوئی 10 ستمبر اشورہ آگے دن بھی چھوٹیاں آگی اس کے بعد جو ریٹرن انہوں نے دی ہماری رکھی روکیسٹ پہ انہوں نے ریٹرن لایدہ سے ریٹرن دے دی پورٹل میں لیکن وہ اکٹیوی کام نہیں کریں ہم ریٹرن بھی ایک ریٹرن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریٹرن اپ ریٹرن کیا اپ ریٹرن پورٹل میں سمجھتا ہوں اس ریٹرن کو مسترد کرتے ہیں تاجب ریٹرن تیس ستمبر آنے تیس ستمبر ہم ریٹرن جمع کریں اور یہ نوٹیفکشن ایک ریٹرن اپنے ریٹرن جمع کریں اور انہوں نے جلائی کو ریٹرن کیوں نہیں دی اور جلائی کو ریٹرن دیتے ہیں ہمیں ہم ریٹرن لوگوں سے فائل کروا دیں دس دن کے اندر لوگ کسی تنمی فائل کریں گے پچھے دو دن پک آیا رہا گیا تو اس میں باہر تو یہ جائے گی کہ پہلے یہ تیس ستمبر تک اپنی ریٹرن کو پروپر بنائیں جب ستمبر کو یہ ریٹرن دے رہے ہیں تو جو لوگ ہر بندہ ہی فائلنگ سسٹم نہیں ہے کئی ایسے مالے ٹیکس کنسلٹر حضرات ہیں ہر بندے کا اکسس نہیں ہے کہ وہ ای فائلنگ کر سکے ہر بندے میں انٹرنیٹ کی صورت نہیں ہے آج دے رہے ہیں بداؤڈ پوپلیکیشن آف پروپل میں ریٹرن دے رہے ہیں تو ہاو کین میریچے ٹو دیز کے اندر ریٹرن فائل ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ سٹیکھولڈر تمام بار کو اعتماد میں لینے لیکن یہ پولیسی بنایا کریں ساکیت صاحب کی طرف ساکیت بھائی آپ کو سولہ سال ہو گئے کموں بیش اس پیکٹس کے اندر آپ نے پچھلی ریٹرنز کو بھی دیکھا بلکہ میں ہم نے اکثر دیکھا کہ آپ نے اپنی مینویل آنے والی جو ریٹرنز ہی ان کی سیڈیز بھی لانچ کیں اس کے اوپر بہت سا کام کیا آپ کے آفس کے طرف سے بہت سائے ہلپ فل چیزیں لوگوں کو ملتی رہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال کی جو ریٹرن ایک یہ لانچنگ ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج جو مینویل ریٹرن لوگوں نے آج لانچ کی 27 سپٹیمبر کو آکے جب یہ خود کہتے ہیں کہ 30 سپٹیمبر لاسٹ ڈیٹ ہے اور آج بھی جو مینویل ریٹرن لانچ کی گئی اس کی تو پبلکیشن نہیں کی گئی یہ بس اچانک دے دی گئی شام کو چار یا پانچ بجے کی قریب جب یہ دن لیپس کر چکا ہے آپ کی کیا رہا ہے سر اس کے بارے میں؟ تینکیو زہید صاحب اس میں جی دیکھیں میں نے تو اپنی جتنی بھی پریکٹس کی ہے جتنے بھی ایرے میں میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ٹیکس پیئر کو جتنا انہوں نے کنفیوز کیا ہے اور میرے حیال سے یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہے کہ اتنی کنفیوزن میں جو جنہوں نے ٹیکس پیئے کرنا ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آیا ہم نے ریٹرن فائل بھی کرنی ہے کہ نہیں اس میں دو چیزیں ہیں جی ایک چیز تو ہویا ہے کہ آپ ریٹرن سے پہلے ایک ڈراف سکیم اناؤنس کر دیتے ہیں فور سمال شاپ کیپرز اور ریٹیلرز اور آپ اس میں ایک ریٹرن کا پرفرمہ بھی دے جیتے ہیں کہ یہ ایک پرفرمہ ہوگا ہے جس پہ ہمیں ایک فکس ٹیکس ریجیم آپ کو انٹروڈیوز کروا دیں گے اب ہمارے پاس جو بھی ٹیکس پیئر آ رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں ہم نے ابھی ریٹرن اس لیے نہیں فائل کرنی کیونکہ ایک سکیم جو اسی ہے وہ انڈر پروسس ہے اور وہ فکس ٹیکس ریجیم ہے اور میرے لیے فائدہ مند یہ ہے کہ میں اس کو آویل کر دوں یا تو آیا آپ کوئی ایک ایسا نوٹیفکیشن یا کلیریفکیشن ایشو کر دیں کہ جی ایسی کوئی سکیم آپ انڈر کنسیڈیشن نہیں ہیں تو اس کو ایک چپٹر کو کلوز کر دیں جس کی وجہ سے ایک لوگوں کو کلیریٹی ہو جائے کہ جی ہم مارے پاس اب یہ ہی فائنل ریٹرن ہے اور یہ ہی ریٹس لگنے ہیں اور اس پہ ہم نے فائل کرنی ہے اور دوسری چیز پھر آپ ایک آج کی ڈیٹ میں ایک مینول ریٹرن آپ نوٹیفائی کر رہے ہیں جو بھی ایک that is very big question اس پہ بھی کہ آپ کوئی ٹائم نہیں دے رہے public at last کو کہ آپ اس پہ کوئی comments دیں اس میں کوئی خامیاں دیکھیں یا اس کی working کو check کریں کچھ بھی نہ کریں اور اس کے بغیر ہی آپ نوٹیفکیشن ایشو کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کی فائنل مینول ریٹرن ہے with instructions تو میرے حال سے وہ notification itself جو ان سے ہے وہ challengeable ہے کہ آپ اس پہ ایک comments لیے بغیر پبلک کے آپ کیسے اس کو ایشو کر سکتے ہیں اور پھر تیسری چیز جو آپ نے ریٹرن ایشو بھی کر دی اس میں بھی اتنی problems ہیں کہ آپ ایک بندہ جو overseas ہے non resident بندہ وہ آپ کی ایک خوب الوطنی میں اپنی ایک ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں اور وہ فائل کرنا چاہتا ہے اور آپ اس کو سزا یہ دے رہے ہیں کہ بھائی تم illegal کام کرو ایک Nil کی ریٹرن فائل کرنی ہے اور ساتھ ویل بھی Nil کی فائل کر دو تاکہ تمہیں ایک گلتی کرو ہم تمہیں اس کو پکڑیں اور پھر تمہیں ہم penalize کریں تو میں سوچنے سے ایک اثر ہوں کہ آیا آپ taxpayer base بڑھانا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو penalize کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے میرے حال سے ابھی اس وقت صورتحال جو یہ ہے کہ ہر کوئی ایک confusion کا شکار ہے بشمول ممبران لاہور ٹیکس بار ہماری cabinet ایک کوئی steam line کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم working کر سکیں تو ان کو میرے حال سے practically ایک سوچنا چاہیے کہ آیا ہم نے revenue receive بھی کرنا ہے یا صرف confusion میں رکھنا ہے ہم باتوں کا سلسلہ جائی رہے گا وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں ہم وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین باتوں کا سلسلہ دوبارہ جائی کرتے ہیں اب آپ کی طرف آتے ہیں جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ کیونکہ composite return میں well statement حصہ بن گئی return کا یعنی 116 کو جوڑ دیا گیا 114 کے ساتھ اب ابھی تک جو practice ہی وہ یہ تھی کہ ایک شخص جس پر return بھیجنا لازم تھا وہ اپنے return submit کرتا تھا پھر 2015 سے ایک نیا آیا کہ نہیں اب well statement بھی ساتھ لازمی جائے گی well statement جانا شروع ہوئی پھر اس میں دیکھا گیا کہ non residents کو ایک allow کیا گیا کہ non resident liable نہیں ہے کہ وہ well statement بھی ساتھ submit کرے لیکن 114 کے تحت return ضرور submit کرے گا اب جب return کو وہ بھیجے گا اور وہ نیچے خود verify کرے گا کہ میں نے جو اوپر آپ کو جو بھی data provide کیا federal board of revenue کو یہ اس کے معلومات کے مطابق ہے اور اس پر ایک تحریری health نامہ دے دے گا اور سر جو well statement ہوگی وہ zero summit ہو جائے گی تو سر یہ کیا concealment نہیں کہلائے گی law کی نظر میں کہ اس نے zero return بڑھ دی حالانکہ وہ assets on کر رہا تھا اور اس میں وہ assets خالی یہ نہیں کہ پاکستان میں عدد ان پاکستان بھی on کر رہا تھا جی میری نظر میں یہ جو آپ نے جس چیز کی طرف تو جو دلائی ہے یہ واقعی ایک confusing چیز ہے اب ایک document file ہو رہا ہے composite document file ہو رہا ہے well statement part of it ہے آپ نیچے کسی جگہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ editable field میں کسی جگہ میں یہ لکھ سکیں کہ آپ نے یہ صرف return file کی ہے and you are not filing a well statement ایک document file ہو رہا ہے when you will take a print out تو print out کے تو سب چیزیں بیچ میں آنی چاہیے اب یہاں question یہ arise ہوگا کہ جہاں کچھ fill نہیں ہوا will it tantamount to a concealment میرا view ذہن تو یہ کہتا ہے کہ it should not be treated as a concealment لیکن ایک دوسرا view بھی ہے جو revenue کا obviously ہم سے ہمیشہ سے reverse view رہا ہے they will treat it as a concealment تو even اگر آپ نے اس کو illegally composite کر بھی دیا ہے تو کسی جگہ پہ آپ کے پاس verification میں strike off کرنے کے لیے کہ میں یہ statement ساتھ attach نہیں کر رہا میرے پاس کوئی option ہو میں کہوں گا جناب میں تو legally bound ہی نہیں ہوں well statement file کرنے کے حوالے سے تو میں اس کو cut کر رہا ہوں i am not filing well statement which is part of this return تو ایسی کوئی option نہیں ہے it will be treated as a concealment تو یہ تو ہمیشہ سے ہمارے ان کے revenue کے درمیان اختلاف رہا ہی بس اب اگر وہ اس چیز کو اس میں add کر بھی دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہمیشہ well statement ہوتی ہے اس کا last portion reconciliation ہوتا ہے جس میں ہمارے previous year کے assets کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں کہ inflow کیا تھا outflow کیا تھا اور remaining اس سال کو 30 June کو یہ close ہو گیا اگر ہم یہ کیا بھی دیتے ہیں اس میں کچھ چیز ہمارے کہنے پر strike off کرتے ہیں کہ یہ نہیں میں دے رہا لیکن سر جب پچھلے asset اس میں show ہو رہے ہوں گے اور میں پچھلی دفعہ resident تھا اور اب non resident ہوں اور اب نہیں دے رہا تو automatically اس دفعہ non filing کی وجہ سے unreconsiled ہو جائے گی میری reconciliation تو سر جب اس کو penalize کیا جائے گا یا ہمارا کوئی officer آتے ہیں اور وہ اس کو audit میں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا آپ نے assets کو declare نہیں کیا صرف اس کو کیسے manage کیا جائے گا بہت important چیز کی طرف آپ نے نشان دئی کرائی جس کو میں نے even اس وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص اب ہر سال tax care میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ شخص resident person ہے کے نہیں ہے اب پچھلے سال میں اس نے اپنا data fill کیا well statement کا کیونکہ وہ ایک resident person تھا اور اس کو well statement and obligation فائل کرنے تھی اگلے سال میں وہ کوئی non resident person ہو جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت میں جو میں نے شروع میں بھی یہ کہا کہ یہ competent document کسی صورت میں بھی legally sustainable نہیں ہے اس کو میرا حیال ہے constitutional اس کو challenge بھی کیا جا سکتا ہے high court میں it should not be treated as a valid document and let us think through that whether we on the forum of law tax bar association can challenge it صحیحینہ lighter note ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا mood ہے اس کو challenge کرنے کے لئے بالکل مجھے تو لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے تو بہت سی چیزیں آیا ہیں ہم چلتے ہیں عاشقلی صاحب آپ یہ بتائیے جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم نے وہاں پر اپنے federal board of revenue کے نمائندوں کو بتایا کہ یہ problems آ رہی ہیں دیکھئے یہ لڑائی تو شروع سے venture bar کی رہی کہ کبھی انہوں نے کچھ غلط کیا ہم نے ان سے لڑے کبھی ہماری طرف سے کوئی غلطی ہوئی وہ ہم سے لڑتے رہے لیکن end کیا ہوتا ہے سر کیا اب جو imposition ہم پر ہوئی ہے یہ چیزیں لوگوں کو سمجھانے کے لئے بار نے کوئی کام کیا کوئی lecture organize کیا لوگوں کے لئے کوئی فیسلیٹیشن ڈسک لانچ کیا یا ہم نے لوگوں کو بتائیں invite کر کے یہ بتانے کی کوشش کیوں کہ ان ان کا باتوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے بات کیا ہے کہ ہماری کبھی فیر کے ساتھ کوئی رڑا ہی نہیں ہے ہم تو ہم بیسڈر ہیں فیر کے ہم تو جتنے بھی جو ٹیکس پیرز ہیں ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں ممران لاہو ٹیکس باہر ہے دوسری باروں کے بھی جتنے جو ممران ہے ان کے جو کلائنٹس ہیں ہم ان کو educate کرتے ہیں اور ہم ہاتھ بٹاتے ہیں گورپٹ کا ٹیکس ریونیو کلیکشن میں ہم تو ان کی نمائندگی بغیر فیز کے ہم تو ان لوگوں educate کرتے ہیں ہم تو بڑے نیکیہ کام کرے ہیں یہ جو ٹیکس کے لائیڈز ہیں کنسلٹنٹ ہیں یہ تو اگر ہم لوگوں کو نہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے نہ لوگوں گائیڈ کریں تو سر آپ کے ڈینئور مارچ میں سٹارٹ ہوا اور اسی ڈینئور کے اندر چیرمن صاحب نے بھی چارج کو ٹیک اپ کیا اس کے بعد سے بار کی کیا خدمات رہیں ممبران کے لئے فیزرٹیشن کی پہلے آپ ایک قوشش اگر ماتا ہوں ممبران جو ہمارے لوگوں ٹیکس بار ہے ہم نے ان کے لئے دو سیمینر کی ہیں اس پہ ہمارے جو سینئرز ہیں نانا مریر حسین صاحب میں ایک ٹیڈیشن ہے وہ ہر سال لوگوں کو educate کرنے کے لئے فرانش عزاد صاحب ہیں انہوں نے سی ڈیز لوگوں کو دی اس میں لوگوں کو ملانے کا طریقہ سارا بتایا انہوں نے پوری پیزنٹیشن دی لیکن یہ جو ریٹن ہے یہ بڑی کنٹروورشل سی ریٹن ہے عزاد تو ہم بڑے مایوس ہیں ہم بیسکل میں مایوس ہیں چیئرمن صاحب ہم نے سمجھا تھا بڑے ضربہ کار لوگ ہیں یہ جو آئے ہیں ہم نے ان کو بڑا ویشنگ سے بیسٹ ویشی سے ہم نے ان کو ویلکم کیا ہمارا چیئرمن صاحب سے ہم سے ایک اتراز ہے کہ وہ بار کوئی تماغد نہیں لیتی ہمیں 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 stakeholders ہم سے وہ مشاورت کیے بغیر جو بھی notification جاری کرتے ہیں کوئی ریٹن جاری کی largest tax bar اور ویشی اللہور tax bar جو ہیں صدر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے چیٹک صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں آج تک یہ نہیں کہا ہم یہ ریٹن دینے لگی ہے اس میں اگر آپ کی کوئی proposal ہے کوئی آپ کی suggestion ہمیں دے ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ ریٹن کو اس طرح بنائیں کیونکہ ہم لوگوں سے انٹیچ چاہے ہم لوگوں کی مارکٹوں سے چھوٹی association سے بیسلی یہ جو بھی ریٹن انہوں نے دیئے ہیں انڈویجول اے اوپ کی ریٹن پر ایک میکرو لیول پہ ہے جب تک ہمیں باہر سے کوئی representation لیں گے یا ہماری کوئی representation وہاں جاتی ہے اس کو seriously لیں گے تو آپ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ اس ریٹن کو ہم کامیاب ہونے دیں گے ریٹن انہوں نے جو بنائی ہے سیرے سے کسی consultant سے ذکر نہیں کیا گیا جو لوگ انہوں نے ریٹن بنائی ہے کبھی انہوں کو کہیں ریٹن فیل تو کریں 56 پیجز کی ریٹن ہے یہ تو کیا سمجھتے ہیں یہ ease or doing business کی طرف یہ کوئی signal ہے لوگ کیسے ریٹن یہ فائل کریں گے یہ app دینے سے کہ ہم نے جی سیلیڈی کے لوگ ریٹن مرانے کے لئے کیا آپ دے دیا کیا وہ لوگ ہم consultant حضرات کے لئے مشکل ریٹن نہیں ہے ایک بندہ جس کا سیرے سے اس ریٹن سے تعلق ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ریٹن کیوں کہ وہ ریٹن فائل کر سکتے ہیں تو اس طرح کی problems میں باہر کو جب تک کوئی تمہاد نہیں نہیں لیں گے ہم سے مشابرت نہیں کریں گے کوئی ریٹن issue کرنے سے پہلے تب تک یہ ریٹن اس طرح کامیاب نہیں ہوگی کی طرح نہیں بڑھے گی دیکھیں انہوں نے چودہ لاکھ سے پچیس لاکھ تک ان کی ریٹن کی فائلنگ ہوئی اور آپ کو مانو میں کہ 9 اگست تک ریٹن کی انہوں نے تو اس میں کتنے لوگ سیلیڈو ایمپلوئیز کی ریٹن فائل کی اب دیکھیں ہر بندے کی obligatory ہے ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے کسی نے کسی صورت میں ٹیکس دے رہا ہے ٹیکس وہ دے رہا ہے ریٹن فائل نہیں کر رہا بائیس کھوڑ آبادی میں اسے صرف پچیس لاکھ لوگ رٹن دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں ان کو چاہیئے کہ اسی ٹیکس پولیسی فرینڈلی دے کر رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ ٹیکس نیٹ میں ہیں نہ کہ اگزیکس ٹیکس پر یہ بوجھ ڈالے انہوں ہی کو سکیوز کر رہے ہیں انہوں ہی کو نچوڑ رہے ہیں وہ یہ لوگ رٹن دے تو اس طرح ایسی پولیسی سے بنائیں تاکہ فرینڈلی پولیسیز ہو جیسے ساکستان نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو کنفیوشن کے پولیسیز میں ہیں انہوں نے کہا ریٹیلرز کے لیے ہم فکس ٹیکس لے کر آ رہے ہیں ابھی تک اس کا ڈراف کا ہے اس کے بعد اس پر کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ابھی تک وہ فارمیٹ فائل نہیں کر سکے تو جب گورنمنٹ ایسے نون سیریس ایٹیچوڈ دکھائے گی تو لوگ کیسے ٹیکس اٹرنز دیں گے سر یہ چیز ہے تاکہ آپ کی طرف آتے ہیں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر میں ایک چرچہ ہوا نئے چیئرمن صاحب کے آنے کی وجہ سے اور اس کا ایسا رو بھی ایشو ہوا کہ جو ٹیکس اوفیشلز ہیں اگر وہ پائے گئے ٹیکس پریکٹس کرتے ہوئے تو ان کو ڈیسمس کیا جائے گا ان کے خلاف چارج ہوگا اور یہ وہ لیکن ساتھی ساتھ سر یہ دیکھا جائے کہ کاروباری حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ہر ٹیکس پریکٹیشنر کی استطاعت میں نہیں ہیں کسی بھی وکیل کو انگیج کرنا اچھے وکیل کو جس سے وہ کمپیوٹرائز ریٹن اپنی الکرانک پائل کروا سکے اس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ٹیکس آفیس جاتا ہے اور وہاں پہ جو فرنڈ ڈسک آفیسرز ہیں وہ ان سے مشاورت کرتا ہے اپنے ریٹن بھیجوانے کی کیسا سر آپ کو نہیں لگتا کہ انہی الفاظ کا تضاد ہے کہ خود ہی منع کیا جائے اور پھر خود لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایف بی آر جائیں صرف اس کام کے لیے کہ ریٹن کیسے بیجی جائے تینکیو زیہ بھائی آپ نے بڑا ایک برننگ ایشو پہ بات کی ہے جیسے ہی چین ون صاحب آئے ہم نے بڑی ہمارا جب بوربن میں سمر کیمپ ہوا ادھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ بتائیں کون سا میرا آفیسر ہے جو پرائیوٹ پیکٹس کر رہا ہے اور میں اس کے ایویل ڈیک سٹک ایکشن اگر سے تو اس آپ کے فارم کے طرح ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جی جو ایون بندہ انٹین لینے جاتا ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک پرچیاں سی بنائیں ہیں وہ ہر ٹیکسپیٹ کو جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ میرا موبائل نمبر ہے آپ اس میں مجھے کال کیجئے گا میں آپ کو فسیلیٹیٹ کروں گا آپ کی ڈیٹرین بھی فائل کر دوں گا on very normal charges دیکھیں جی اگر آپ پہلے محکمہ ڈیسائیڈ کر لے آیا they are facilitating the taxpayer اور they are practicing privately ہمارا جو بیسیکی اس میں رول ہے کہ ہم ایک bridge ہیں between taxpayer and department اور میرے خیال سے میرے president صاحب بھی اتفاق کریں گے کہ اگر یہ ایک bridge صحیح طرح کام نہ کر سکا تو میرے حال سے آپ اپنے revenue کا عادہ بھی نہ receive کر سکیں کیونکہ آپ کے جو private practice والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے fees دو government کو تم نے پیسے کیوں جمع کروانے ہیں مجھے پیسے دو میں تمہاری return بھیج دوں گا اور تمہارا آگے future میں بھی خیال رکھوں ہمیں اسی کو اگر بڑھاتے ہیں جسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں مجھے fees دو اور تمہیں tax کیوں جمع کروانا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک وہ وقین جو department ہمیشہ سے شروع سے یہ رہا کہ جو tax practitioner ہوتے ہیں وہ main role ادا کر رہے ہوتے ہیں department کو tax دلوانے کا کیونکہ وہ اپنے client کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنا tax دو تاکہ اس سے یہ بہتری اس کا مطلب وہ economy چلانے میں سب سے بڑا کردار tax practitioners کا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایک اچھا tax practitioner ہے جس نے اپنے office کے اندر ایک set up بنایا ہے اپنے staff کے لئے facility دی ہے وہاں پر اچھے laptop رکھے ہیں جن پر ان کے سے کام کر سکے ہیں اس کے لئے اس نے educated اپنے پاس staff رکھا ہے ان کو high paid salaries دے رہا ہے جب اس کے پاس ایک client آتا ہے تو وہ salary ان سے charge کرتا ہے مثال کے دور پہ 20,000 روپیہ جب وہی لوگ department میں جاتے ہیں اور وہاں ان سے charge کیا جاتا ہے 2000 روپیہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ تمام چیزیں نہیں provide کر رہے اور انہیں پتا ہے کہ آج ہم دے دیں گے کل کو بارڈ میں جائے client بھی department بھی انہوں نے ہم سے کونسا پوچھنا ہے اگر audit میں آیا آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ اس چیز کا توڑ ہے جہے بھائی اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے آپ اگر in detail دیکھیں تو ہم جو ہیں we are the tax facilitators سر ٹھیک ہے اور یہ جو department کے practice لوگ کر رہے ہیں میرے حال سے یہ ایک بڑا خطرناک کھیل کر رہے ہیں اور at the end جو یہ ریٹرنیں ان کی فائل کرتے ہیں وہ at the end on the audit proceedings ان بچارے لوگوں نے جو خراب cases ہیں انہوں نے آنا پھر ہمارے پاس ہی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک جنون بندہ جس نے ٹیکس بھی پے کیا اور جو ویلنگ ہے اپنے سارے ایسٹس ڈیکلیئر کرنے کے لئے ان کی جب ہم ویل سٹیٹمنٹ ایکزیمن کرتے ہیں تو اس کو یہاں تو زیرو زیرو کر کے سمیٹ کر دیا گیا ہوتا ہے یہاں اس کی کوئی بیلنس شیٹ بنی اس کو ون ون کر کے اس کو سمیٹ کر دیا حالانکہ اس کے پاس ایک جنون کیپٹل ہے ایسٹس ہیں جو وہ ٹیکلیئر کرنا چاہتا ہے لیکن ڈیزن کیا ہے کہ وہ ڈیپارٹمنٹ اس کو جنسا ہے اس کے بندے کا اسنا نالج بھی نہیں ہے اس کی سپیشیلٹی بھی نہیں ہے اور وہ گائیڈ بھی نہیں کرنا چاہتا اس کی ڈیزن ہے کہ اگر وہ اتنی کم اجورت پر کام کرے گا تو وہ دو سیکنڈ میں کر کے کہے گا یہ لئے تمہارا کام ہے یہ ختم ہو گیا اور ٹیکس پیٹ کے لئے اس لئے ہی نقصان دے ہے کہ جب اس کو ٹیکس لگنا ہے تو اس نے جتنی فیس بچائی ہے اس کے کئی گنا زیادہ اس کو اینڈ پر دینا پڑنا ہے ٹھیک ہے نا اور نہ گورنمنٹ کو ریونیو آنا ہے تو یہ ایک لاؤس لاؤس ہی کنڈیشن ہے ون لاؤس والی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے یہ ڈیمیج گورنمنٹ کا بھی ہے اور اس میں وکیلوں کا بھی ڈیمیج ہے تو اس کو کریکشن کرنا ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے تو اس لئے میرے حال سے چیئرمنٹ صاحب کو چاہیے کہ ایک سٹکٹ ایکشن لیں اور ایک ان بتائے بغیر ہی ایک وزٹ کر لیں آپ فیصلیلیٹیشن سینٹر لہور آ جائیں فیصلہ باد آ جائیں اسلام آب آ جائیں جتنے بڑے سینٹر ہیں آپ کوئی اپنا نمائندہ بیچ کے دیکھ لیں وہ سب سے پہلے کہہ کہا کہ بھائی میرے سری ریٹن بروا لیں ایک انکوائری کر لیں باتوں کے سلسلے کو جاری دکھیں گے حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بچ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح تیس ستمبر انہوں نے کہا کہ آخری ڈیٹ ہے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ریٹن آج لانچ ہو رہی ہے جو آن لائن ریٹن آویلیبل ہے وہ غلط کلکولیشنز کر رہی ہے اس کی وجہ سب منٹ نہیں کیا جا سکتا بہت ساری ریٹنز کو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ڈیٹ نہ بڑھائی گئی پہلی بات تو سر معافی کے ساتھ کہ یہاں پر کلائنٹ کا اس سے مراج جو ٹیکس پیئر کا ایک ہے یا جب اس کو ٹیکس پریکٹیشنر یا اس کا ٹیکس ایڈوائزر کہتا ہے ریٹن بیجو لارچ ڈیٹ قریب ہے تو وہ بڑا پیاسا جواب دیتا ہے کہ سر آپ کو تو پتہ یہ ڈیٹ بڑھ جانی ہے سر اگر ڈیٹ نہ بڑھائی اور یہ پچھلے دفعہ کے جو ہمارے اندر خوشفہمیاں ہیں اس میں رہے لوگوں ریٹن نہ بجوا سکے تو جو لوگ پینلائز ہوں گے سر آپ اس کے لئے کیا سمجھتے ہیں کیا سبٹیٹیوٹ ہوگا یا کیا فورم ایسے ہمارے پاس ہیں کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں جیسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انفورچنیٹلی فیڈل بورڈ آف ریوینو نے اپنی کتاہیوں کی بنیاد پر خود سے لوگوں کو اس چیز کی عادت بنا دی ہے ان کی کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ لاس ڈیٹ کب آئے اور کب ہم ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور اسے کہیں جناب ہماری ریٹرن فائل کر دیں ابھی میرے بائس پریزنٹ صاحب نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی کہ لاس ڈیٹرن نو آگست دوہزار انیس تک ایکسٹینڈ کی گئی دیٹ کیا ریزن تھی اس چیز کی اب سب سے پہلی ریزن آپ اسی سال میں دیکھ لیں تیس جون دوزار انیس تک جو قانون ہوتا ہے وہ دوزار انیس پہ اپلائے ہوتا ہے وہ یکم جولائے دوزار اٹھارہ کو لاغو ہو جاتا ہے ہم انفورچنٹلی ایک سال تک فیڈل بورڈ آف ریوینیو اپنا ریٹرن فارم ہی نہیں بنا سکا تیس جون دوزار انیس چلیں گزر گیا اس کے بعد آپ نے دو ماہ اور کچھ دن اس ریٹرن کو فائنلائز کرنے میں لگا دیئے انفورچنٹلی دیکھیں کہ آج ستائیس سبتمبر دوزار انیس کو ایک مینول نوٹیفکیشن جس میں انڈویجول کی ریٹرن دی گئی ہے سر ویڈاوٹ فارمولاز ویڈاوٹ فارمولاز اب میرا سوال یہاں پہ سوال ملد سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں میرا سوال فیڈل بورڈ آف ریوینیو سے ہے شوڈ بھی تنگ کہ ابھی دیٹ ایکسٹینڈ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں ستائیس سبتمبر کو آپ ریٹرن فارم دے رہے ہیں اتنی دیر وہ مندہ ہینڈی کیپ رہا تو فائل دے تیکس ریٹرن سو اس کا تو آنسر بلکل کلیر ہے کہ دے دیٹ مست بی ایکسٹینڈڈ میرے سٹیٹیری رائٹ کو نائنٹی ڈیز کو فیڈل بورڈ آف ریوینیو نے مجھے دینا ہے میرے پیسان نہیں کر رہے وہ اس میں ایک چیز سر ایڈ کروں گا اگر کوئی شخص اپنی اس ریٹرن کو ان ٹائم بھیجنے کی جلدی میں بھیجوا بھی دیتا ہے اور کیونکہ موسٹلی لوگ کلکولیشن خود نہیں کر رہے ہوتے وہ دیکھتے ہیں کہ ریٹرن ہماری کیا کلکولیٹ ٹیکس کرتی ہے اور وہ اگر بنتا ہو جمع کرواتے ہیں نے یہاں غلط کلکولیشن کی اور ٹیکس کم بنا اور کسی نے کم ٹیکس کو جمع کروایا اور ریٹرن فائل کر دی اور ایک سال بعد دو سال بعد یہ پانچ سال کے دوران کبھی بھی اس کو آڈٹ کھلا اور اس چیز کو چیلنج کیا گیا کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا تھا یا کم دیا تھا اس کے لیے سر کون سے مہدار ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا پریکٹیکلی اور مجھے بھی پتا کہ ابھی بے شمار سسٹم باکس موجود ہے آپ اپنی ٹیکس لائیبیلٹی کو ورک آؤٹ کرنے جاتے ہیں بلکہ آج ہی ایک میسیج سرکولیٹ کیا جا رہا تھا ہمارے ایک دوست تھا انہوں نے انہوں نے یہی میسیج سرکولیٹ کیا کہ جو ٹیکس لائیبیلٹی ہے وہ سسٹم پروپر ورک آؤٹ نہیں کر رہا دیکھیں یہاں آپ خود تشخیصی نظام کے تحت ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور یہ کیسا خود تشخیصی نظام ہے کہ آپ کی ریٹرن کی کوئی فیلڈ بھی ایڈیٹیبل نہیں ہے آپ ایک چیز کو وہاں انٹر کرتے ہیں اس ڈیٹا کو سسٹم خود ہی پروسس کرتا ہے میرے اختیار میں نہیں ہے اپنی لائیبیلٹی کو ورک آؤٹ کرنا I will only write the income the system will itself work out the liability so I am bound by the liability جو سسٹم میری ورک آؤٹ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں income کا declaration اس کے اوپر corresponding tax liability کی determination یہ taxpayer کا اختیار ہے نہ کہ اس سسٹم کا ہمیں سسٹم کے ان کلچز میں ڈال دیا گیا ہے جو کہ legally possible نہیں تھا اب آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور اپنی لائیبیلٹی جو سسٹم نے determine کیا وہ فائل کر دیئے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو practically یہ کرنا چاہیے آپ اور میں ہم لوگ practically یہ کرتے ہیں کہ computation liability کے پہلے بناتے ہیں let's talk about the tax consultant وہ tax liability کی computation منتا ہے اگر suppose اس میں اور جو tax liability system workout کر رہے ہیں اس کا variance ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے adjust کر کے max liability تک لے آئیں اور ایک letter explanatory لکھ دیں کہ یہ problem return میں آرہا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے for the timing resolve کیا ہے آپ اس مسئلے کو ٹھیک کریں ان سے return کے ساتھ ہی attach کر دیا ہے اس return کو but i will not suggest that if the system is working out less liability you pay the less liability because that will entail deforcer charge that will entail invalid return یہ سب چیزیں تو actually وہ دوست دیا وہ تاجہ برادری کے لوگ جو ان کی huge quantity میں bank transactions ہوتی ہیں وہ actually گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم inactive ہو گئے تو بہت سارا tax deduction میں ہمارا ضائع ہو جائے گا جو کسی بھی بے سود ہوگا اور اس کا burden انہی پر آئے گا سر اس hurry میں بہت سارے لوگ return file کر رہے ہیں سر جلدی میں یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں لیکن time تو ان کو دیا ہی نہیں نہ جا رہا میرا تو پہلے ہی issue جو federal board of revenue سے یہ ہے اور بلکہ law tax bar یہ سمیتی ہے کہ ہمیں ان کو اس stage پہ request نہیں کرنی they are bound to give their time دیکھیں مجھے 90 دن دے دیں اس کے بعد i will not seek extension otherwise section 119 کے اندر جو reasons دی گئی ہوئی ہیں اس کے تحت i can always go to the commissioner seeking extension لیکن اب آپ ایک circular دیکھیں جو federal board of revenue میں انہیں جاری کر دیا ہوا ہے کہ extension جو ہے صرف اس صورت میں ملے گی اگر آپ tax liability جمع کرا دیں اگر tax liability جمع کرا کے آپ نے extension لینی ہے تو میں return کیوں نہ file کر دوں اور وہ tax liability جو system work out کر رہا ہے آج کلی صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس system بڑے وہ consistency کے ساتھ change ہوتے ہیں جیسا آپ کے پہلے جب سب سے پہلے غالباً دو ہزار سات کے اندر جب sales tax کی نہیں سوری دو ہزار کی بات کرتے ہیں دو ہزار سے دو ہزار تین کے درمیان کی جب income tax return سے offline جایا کرتی تھی sales tax کے لیے ایک outlook جو ہمارا Microsoft کا software ہے اسے introduce کروایا گیا کہ آپ ایک خاص pattern پہ sales tax return مناتے تھے آپ اس میں کر کر اس کو submit کر دیتے تھے FBR کو اور وہ وہاں سے اس کو download کر لیتے تھے اس system کے اندر بہت سارے bugs تھے کبھی outlook کام نہیں کرتا تھا کبھی return کا pattern جائن نہیں کرتا تھا پھر وہ ختم ہوا جب اس کو پانچ چھ سال لگے EFBR کا ایک تحفہ دے دیا گیا EFBR میں اتنے bugs آئے کہ چھ سال یا ساڑھے چھ سال کموں بیش ہم return file نہیں کہہ سکے ساتھویں سال جب جس سال کہا گیا کہ EFBR اب گلتیوں سے پاک ہے اور جس پر ہزاروں نہیں بلکہ کئی لاکھوں ڈالرز لگا دیئے گئے تھے جب اس system کو بالکل bugs free کر دیا گیا تو ساتھویں سال ایک نیا تحفہ ملا IRS کے نام سے سرف IRS میں بھی ایک لمبے عرصے سے bugs آ رہے ہیں اور یہ چھٹا سال SR IRS کا یعنی اگلا سال وہ ساتھویں سال complete ہو جائے گا جو پچھلے دو سا آفٹوٹس پہ implement ہوا سر آپ کی کیا رہا ہے کہ ساتھویں سال میں دوزار بیس میں نیا سا آفٹوٹس دے دیا جائے گا سر زیف صاحب بات یہ ہے کہ IRS تو سرے سے وائرس بن لیا ہے سر اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ ابھی تک تجربات ہی کر رہے ہیں ہم اپنی گورنمنٹ کا پیسہ ہے اس پہ بھی تجربات کر رہے ہیں اور پیسہ اس پہ لگا رہے ہیں تیکھیں ریٹرن جبکی جب لاز ڈیٹس آتی ہیں تو یہ جو سسٹم IRS ہے یہ آور ٹریفک ہو جاتا ہے یہ اتنا سسٹم ابھی تک نہیں منا سکے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں براؤرنگ بیٹس کریں ریٹرنز فائل کریں تیس تنبر آگی ہے ہم اپنے نیوز چینلز پہ دے رہے ہیں لوگوں کو اگاہی پمپلٹ باند رہے ہیں بھئی جب ریٹرن بیٹھنے بنانے بیٹھتے ہیں تو آپ کو سسٹم ریٹرن نہیں لے رہا اس کا مطلب ہے کہ لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور یہ لے رہا نہیں چاہتے ہیں تو اس سسٹم کو اتنا مضبوط تو بنائیں کہ ابھی تو صرف پچیس لگ ریٹرنز آئی ہیں اتنا اگر سب لوگ ریٹرن دینا لگ جائے تو سسٹم ایسی بیٹھ جائے گا چلے گا ہی نہیں تو ہمیں چاہیے سسٹم ایسا لے کر آئے ہیں آسان فہم ریٹرن ہو چھپن بیجوں کی جو ریٹرن آسان فہم شاید پرانے وقت میں جائے نام نہیں لینا جاتا پچھلے پانچ سال سی جرس چل رہا ہے ہر بندہ اپنی لائیوپریٹی کنسیلیٹر کرے گا جو چلان بنے گا جمع کروائے گا کیونکہ کورنمنٹ کو ٹیکس چاہیے سروائیب کرنے کے لئے لیکن چھپن پیجز کی سان ریٹرن آپ نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ہم اس سال بیجٹ کو اچیو کر سکیں گے یا اگلے سال پھر دوبارہ انہی ٹیکس پیرز کو گنے کے مشین میں ڈال گئے ایک مانے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس بار کا رول بڑا اہم ہے ٹیکس بار کو مشابرت میں رکھیں وہ ان کو educate کریں کہ لوگوں کو کیسی ٹیکس نیٹ میں لیکھ آنا جب یہ عوام ایسی پولیسی بناتے بھلا بھلا ٹیکس بار کے تب تک لو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ساکر صاحب آپ کے پاس جو عوضہ ہے کہنے کو تو ہم کہتے کہ سیکریٹری لیکن آپ سیکریٹری جنرل ہیں سر لاہور ٹیکس بار کے جو غالبا ممبر کموں بیش کہ آپ لو کر سکتے ہیں کچھ ان کے لیے سر ابھی جو حالات چال رہے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ لہور ٹیکس بار نے اب تک ان کے لیے کیا 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 اور لہور ٹیکس بار آگے کیا ویزن رکھتی ہے کہ کس طرح معاملہ کروایا جا سکے گا جب جب ہم سب کیبنٹ الیکٹ ہوئے تو ہمارا صرف ایک ہی موٹو تھا اور ہم نے اپنے جو بزرگ ہیں ان سے سیکھا اور اپنے میمبرز کو یہی بادہ تھا کہ ہم آپ کو کچھ دے نہ دیں لیکن ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم ایک جو تعلیم کا پروگرام ہے وہ جاری رکھیں گے اور جتنی زیادہ جو ہمارے سینئر جیسے حبیبن وانزبہری صاحب رانا منیر صاحب نائم شاہ صاحب شباز بٹ صاحب ان کی جتنی بھی ایک کامش ہیں اور سارے ساری عمر کی مہنت ہیں ان کا نولیج آم کے ساتھ شیئر کریں اور ٹرانس کریں اس کے لیے ہم نے ایک ویکلی اون ایوری تھرز ڈے ایک لیکچر ایڈوکیشنل کمیٹی جو کرواری ہو رہا ہے پھر ہم نے ایک سمر کیمپ رینج کیا بوربن میں جس میں پورے پاکستان سے لوگوں نے نمائندی کی مختلف بار کے ممبران جس میں لار ٹیکس بار کے ممبران بھی تے وہاں پہ ہم نے لیکچر بھی دی اور چین مین ایف بی ایر کو بھی ہم نے مدھو کیا وہاں پہ جان انہوں نے آکے وہاں پہ ہمارے ساتھ کئی وعدے بھی کی جس کے پورے ہونے کا آج تک انتظار کر رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ وعدے ان کو یاد دوں اور اس کو فل فل کہ دیں اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک سیمینار کروایا پرسیجر آف فائلنگ انکم ٹیکس ریٹرن اور اس میں وہ لیکچر رانہ منیر صاحب نے دیا ہس بے جو ہر سال دیتے ہیں ان کو سیس کیا فران شہزاد صاحب نے جو پریکٹیکل رانہ صاحب نے بتائے اور جو اس کی فائلنگ اور اس کی پرپریشن ہے فران صاحب نے بڑا ایک اچھا لیکچر دیا اور اس کو اپنے میمبران کو کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک لیکچر کیا جس میں ہم نے بتایا کہ جو ریٹرن میں بہت ایک بیلنس شیٹ کو پرپیار کرنا اس پہ ہم نے ندیم بات صاحب کی جو چارٹر کانٹنٹ بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ کیسے بیلنس شیٹ جو آپ نے ریٹرن کے ساتھ بنانی ہے ہمارا موٹیو یہی ہے کہ ہمارے جو نیو کمر ہیں اس فیلڈ میں ہم ان کو جتنا زیادہ ہو کر سکے اپنا نالیج جو ہمارے پاس ہے اور ہمارے بزرگوں کے پاس ہے ہم بس یہی ہمارا ایک موٹیو ہے کہ ہم جتنی لوگوں کی فسیلیٹ کر سکے وہ ہم جاری رکھا ہو ہے اور امید ہے کہ آج بھی آپ کے جاری رکھیں باتوں کا سلسلہ توڑنے کا بلکل بھی چاہت نہیں ہے لیکن وقت ہی کمی ہیں خورم شباز برد صاحب آپ کا ساکیم منی رانہ صاحب آپ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ میں سرخاص کر آج کل کے دنوں میں سے جب ایک ٹائم نکالا ہمارے دوستوں کے لیے یہ اپنا نالج شیئر کیا ہم آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں کی کوئی بھی مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس بار اس میں مین رول ادا کر سکتی ہے اسے ریٹن فارمٹ میں ہماری بار تک ضرور پہنچائی تاکہ جو ہمارے عوضہ داران ہیں وہ اس کو آگے لے جا کر ایف بی آر موسیقی